ہم آج اس پوزیشن پہ ہیں جس کی ہم ستر سالوں سے جس کی ہم انتظار کر رہے تھے تو یہ بہت خوشی کا موقع ہے یہ اکتر سالوں کے بعد کلاش کو ایک ریزاروٹ صرف دیا گیا ہے یہ پورے پاکستان میں صرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ گریڈٹ جاتا ہے باقی جو پارٹی تھے وہ انہوں نے ہمیں ہماری باتوں کو نہیں سنا صرف پاکستان تحریک انصاف ہی وہ جماعت بن گئی ہے جو کلاش کے حقوق کے لیے ہر قدم سب سے آگے چل رہی ہے جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم پر جس طرح آپ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کیمپین کر رہے ہیں تو جو سوشل میڈیا کیمپین جس طرح آپ نے الیکشن سے پہلے کیا تو ابھی بھی کہ آپ پوری طریقے سے وزادہ سپورٹ کریں گے یا آگے آپ کے ارادے مختلف ہو سکتے ہیں ہاں بالکل یہ الیکشن سے پہلے جو شمال میڈیا نے جو کیمپینڈ چلا ہی تھی وہ تقریبا جو پاکستان کے جو لیٹس جو چینلز ہیں یہ بی بی سی تک ہمارے جو ہم جو نیوز لگے تھے وہ بھی بی بی سی میں بھی آیا تھا اکتر سالوں کے بعد اور ڈیلی پاکستان میں بھی وہی بات چھپ گئی کہ شمال میڈیا کی ایفورٹ کی وجہ سے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آگے بھی ہم وزیزدہ کو ساتھ لے کر جو ہمارے جو لوکل مسائل ہیں چٹرال کے لیول پر ڈسٹرک لیول تک جو بھی مسائل ہیں وہ ساتھ مل کر اشپاتہ نیوز کے ساتھ شمال میڈیا کے ساتھ مل کر ہم یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کہ ہم ابھی دگو فتگو کر رہے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم اس دور پہ انٹر ہو چکے ہیں یا انڈیویجوال محفادات کی جو انفرادی محفادات کے مسائل جو ہیں ان کو ہم الگ تھلک رکھ کر کلکٹیو ایکشنز جدنے بھی کمیونٹیز ہیں جدنے بھی لوگ ہیں ہم سب جب کلکٹیو ایکشن لیں گے مل کے کام کریں گے کس مسائل کے اوپر مل کے لابی کرنا شروع کریں گے کام کریں گے تو مسائل ضرور حل ہوں گے جس طرح آمین جوہے صاحب نے بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے یوت جو ہے کلاش ویلی کا چٹرال کا وہ اپنے کردار ٹکنالوجی کے یوز کرتے ہوئے اپنے آوازوں کو ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں ڈیمان کر سکتے ہیں اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے کہ آپ ہمارے لئے کیا کریں گے ہمارے مسائل کس طرح حال کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے پاکستان میں ایک کیمپین چل رہی ہے کہ آپ اچھی تعلیم دو گے تو وہ لوگے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو منفیسٹ ہوتا اس میں ایڈوکیشن ٹاپ پریاریٹی بھی تھا جس کی وجہ سے ایڈوکیشن پر انہوں نے زیادہ انوزمنٹ کی اور آج اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیپی میں کلن سویپ کرنے کے بعد پورے پاکستان میں بلے سے سب کو بغا دیا جو بڑے بڑے سیاستدان تھے ان کو بھی میدان چھوڑ کے باغنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب مل کے کام کریں گے کسی ایشوز پر تو ان کو حل کرنے میں اپنے کردار ادا کر پائیں گے جب ہم بلا وجہ کسی پر تنقید کریں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اس میں مسائل اور بھی پچیدہ ہو جائیں گے تو کولیکٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے یوت کو آگے آنے کی ضرورت ہے یوت کو اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم اور بھی لوگوں سے غفتور کریں گے مزید اور بھی خواتین ان کی رائے بھی جانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک ویو آ جائے میں کرینہ یہاں موجود ہے اس کو یہاں پلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ آئیں وہ بھی آج اس منظر کے اوپر اپنے رائے دے سکیں جی کرینہ جس طرح ہم نے بتایا کہ یوت ہی اصل مین پاور ہے پاکستان کا چترال کا وادی کلاش کا بھی یہاں کے خواتین پڑھیں گے یہاں کے خواتین جب آگے آئیں گے تب ہی یہاں کے مسائل حل کرنے میں ہم نے کردار آداد کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کلاش کلچر میں کلاش کمیونٹی میں اپنا ایک علاہدہ ایسیت رکھتے ہیں اس کی اہمیت ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لینکرینہ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آج وہ وزیزادہ صاحب کے الیکٹر ہونے پر کتنے خوش ہیں اور ان کے نیک تماننا ہے کیا ہوں گے وزیزادہ صاحب کے لئے سب سے بہترینے میں پورے ورلڈ کو شبادہ کینا چاہتی ہوں اور دوسری بات کہ میں آج انہیں خوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آج پہلی مرتبہ ہمارے یہ پر پہلی دفعہ کوئی شخص کوئی کام کرنے جا رہے اور آگے بڑا ہے اور انشاءاللہ وہ ایسی ہماری مدد کرے گا اور میں تو آج بہت زیادہ خوش ہوں اور آپ کو بتا بھی نہیں سکتے آپ مثال دیکھیں میں انہیں خوش ہوں کہ جیسے کیا وہ ستارے بھی کاؤن نہیں کرسکے کرینہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ بڑے ہو کیا بننا چاہتے ہیں اور وادی کلاش کے اپنے جو فیلوس ہیں اپنے دوست جو ہیں کلاش کمیونٹی کے اور مسلم کمیونٹی ان کے لئے آپ کیا کام کرنے چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں زبورت موجود ہے میں تو بڑے ہو کہ بڑے ہو کہ بڑے ہو اور میں ہم نے فرنس کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس چھوٹا سام فیلی ہے ہمارا اور اس کو ڈیپینڈ کرے ہو اور نہ آگے لے جائے کہ پورا دنیا دیکھتا رہے جائے کیونکہ ہماری یہ جو کلچرز بے یہ یونیک ہے اور آج میں بہت زیادہ ہمارے کچھ لوگ کچھ کام کرنے چاہتے ہیں وہ آگے بڑا ہے آپ بچیوں کو جو آپ کی جو دوست ہیں سیلیاں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس موقع پر خوشی کیا اس موقع پر میں تو کہہ رہا ہوں کہ جیشن بنائے اور وہ بھی بزرزادہ کی طرح ہماری اس قوم کو کی خدمت کرنے کرینا کیا آپ تیار رہے ہیں جیشن بنانے کے لیے آج رات انشاءاللہ ضرور تینکی سو مچ گرینہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہم یہاں کے نوجوانوں سے ان کے رائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں ایک بسر جوان موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ٹائگر لگ رہا ہے تو ہم پی ٹی آئی کے ٹائگر سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آج وہ اس خوشی کے موقع پر کتنا خوش ہے اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو اس پاندہ علی اس کا شکریہ کہ وہ یہاں آیا اور کلاش کے جو مسائل ہیں ان پر بات کیا جیسا کہ آپ میمبر کلاش کمیونیٹی کا وہ الیکشن میں اس سال یا اور اقلیاتی نشخص پہ انہوں نے زیادہ چانسز ہے کہ وہ جیت سکتا ہے تو ہم سارے بہت خوش ہیں کہ ہمارا ایک بھائی کلاش کمیونیٹی سے جو کہ مانیریٹی میں پاکستان سے آگے پڑھ رہا ہے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ کلاش کے لیے نہیں بلکہ پورے چترال اور پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کر کے دکھائے گا تھانکیو تھانکیو سو مچ